بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیکرٹس تو آج ہم بنائیں گے بینگن کی ٹکی جو کہ بنتی ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی جھٹ پٹ پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ والی بیسن کی ٹکی اور اس کو بنا سکتے ہیں کس طرح سے کرسپی تو چل کے شروع کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے لیا ہے ایک گول والا بینگن ٹھیک ہے اچھی طرح سے واش کریں گے ڈنڈی اس کی ہٹا دیں گے اور اس کے بعد جناب ہم اس کی کریں گے سلائس میں کٹنگ اس طرح سے تو اس طرح سے کٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ لیجئے جناب یہاں پہ سارے بینگن جو ہیں ہم نے وہ کٹ لیے ہیں یعنی کہ ایک بینگن ہم نے کٹ لیا ہے اتنی دیرے ڈال دیں گے بال میں اور اس میں ڈال دیں گے پانی تاکہ یہ بلیک نہ ہو جائے ٹھیک ہو گیا اور اب ہم لیں گے ایک دوسرے والا بال اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ میدہ تو میدہ نہیں سوری بیسن ٹھیک ہے اس میں ہم ڈالیں گے بیسن اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون بھر کے لال مرش کا پاوڈر ہاف ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے نمک اور ایک چوتھائی چمچ جس میں جائے گا گرم سالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اس میں ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپون بھر کے ڈالیں گے خوشک دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون بھر کے ڈال دیں گے زیرہ پاورڈر اور یہاں پہ اس میں ہم ڈالیں گے دو سے تین ٹیبلی سپون چاول کا آٹا ٹھیک ہے رائس فلار اس کو ڈالنے سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کوٹنگ بنائیں تو وہ کرسپی بنتی ہے اور اب یہاں پہ اس میں ہم ڈال دیں گے ایک انڈا توڑ کے سرہ سے اور یہاں پہ اس میں ہم ڈالیں گے پانی اور یہ چیزیں ڈال کے اس کو ہم نے تھوڑا سا مکس کرنا ہے اور اس کو اور یمی اور خوبصورت بنانے کے لیے اس میں ہم ڈالیں گے فریش کٹا ہوا ہرا دھنیا یہ دیکھئے اچھی طرح سے کٹنگ کر کے آپ نے اس کو واش کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو اب ان سب چیزوں کو مکس کریں گے اور اس کے اندر تقریباً ایک کپ پانی جائے گا اور اس کا جو بیٹر ہے وہ اچھی طرح سے تیار ہو جائے گا یہ دیکھئے ایک دم سے پانی نہیں ڈالنا وہ ایسے پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو دوبارہ سے اس میں بیسن ڈالنا پڑے گا اور مسالے ڈالنے پڑیں گے اس لئے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے تاکہ آپ کا جو بیٹر ہے وہ اچھی طرح سے تیار ہو ٹھیک ہو گیا بیٹر تیار ہو گیا اب ہم لیں گے جو ہم نے بینگن کے سلائس کر کے رکھے تھے اس طرح سے تو آپ نے اس طرح سے ایک ایک سلائس اٹھانا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے ڈپ کرنا ہے اور آپ نے ان کو فرائی کرتے جانا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے پلیٹ میں میں ڈال کے اسی آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے اس طرح سے ڈپ کرنا اور اس طرح سے رکھنا ہے کیونکہ میرے پاس ایسے ایسے لوگوں کی ریکویسٹ آتی ہیں جن کو کٹنگ نہیں کرنا آتی جن کو کچھ بھی بنانا نہیں آتا بلکل وہ بگنرز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ایک چیز سکھائی جائے ان کو بتائی جائے تو اب یہاں پہ پہلے میں بھول گئی تھی اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ریڈ چلی فلیکس کٹی ہوئی لال مرچ یہ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ بیٹر کا کلر بہت اچھا آتا ہے ٹھیک ہو گیا اور جناب یہ دیکھئے دوسری طرف ہم نے پین میں رکھا ہے آئل اس کو گرم کریں گے اور گرم ہونے پر اس میں ہم نے اس طرح سے جو بینگن کی ٹکیاں ہیں ان کو بیسن میں ڈپ کر کر اس طرح سے ڈالتے جانا ہے تو یہ دیکھئے پہلے آپ نے آئل کو گرم رکھنا ہے کافی ٹھیک ہے جیسی آپ نے اس میں ٹکیاں ڈال دی ایک دو منٹ کے بعد جب ان پر گولڈن کلر آ جائے گا پھر آپ نے فلیم کو تھوڑا سا سلو کر دینا زیادہ بھی نہیں کرنا وہ پھر یہ ہوگا کہ نہ تو ان پر گولڈن کلر آئے گا نہ کرسپی ہوں گی اور سارا آئل ان کے اندر چلا جائے گا تو ایک سائٹ پر گولڈن کلر آئے پھر آپ نے ان کو پرلٹنا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے یہ اوپر سے بہت کرسپی بنتی ہیں اور اندر سے بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں یہ والے بینگن کے پکوڑے یہ دیکھئے تو بینگن بہت جلدی فرائی ہو جاتا ہے ٹکی اس کی بڑی جلدی بن جاتی ہے تو اس طرح سے آپ نے ان کو بہت ہی احتیاط سے نکالنا ہی دیکھئے جسٹ تین سے چار منٹ لگے ہیں اور جو ٹکیاں ہیں وہ بن کے تیار ہو چکی ہیں تو یہ لاسٹ والی بھی ہم نے نکال لی اب اسی طرح سے اور اس میں ہم نے ٹکیاں ڈالنی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اور اسی طرح سے آپ نے فلیم کو رکھنا ہے پہلے آپ نے ہائے رکھنا ہے اور جب دونوں سائٹ پہ اس کے گورلن کلر آ جائے پھر آپ نے فلیم کو کر دینا ہے سلو تاکہ بینگن بھی اندر سے اچھی طرح سے پک جائے تو یہ دیکھئے یہ بھی تیار ہو چکی ہیں اور بہت ہی خوبصورت کلر بہت پیاری کوٹنگ اور بہت ہی یمی سی ان کی جو خوشبو ہے وہ اس وقت پورے گھر میں پھیل چکی ہے یہ دیکھئے تو بہت آسانی سے آپ اسے بنا سکتے ہیں آپ اسے شام کی چائے کے ساتھ بنا سکتے ہیں آپ اسے کسی بھی ٹائم پر بنا سکتے ہیں تو جناب آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے ماشاء اللہ آپ کی بینگن کی ٹکیاں بن کے تیار ہیں جو کہ بہت ہی لا جواب ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہیں آپ یہ اقین کریے دو لوگ اگر مل کے بنائیں گے تو دس منٹ کے اندر جتن دیر میں چائے بنے گی اتن دیر میں آپ کی یہ بیسن کی بینگن کی ٹکیاں بن کے تیار ہو جائیں گی تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا خوش رہیے ہیپی رہیے اللہ حافظ بائے بائے